مدیم سے سہر جمہور کشمیر کے عوام کو اور خاص طور پر میں نوزوان کو اپنی طرف سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو کل ہی فاروق صاحب نے بیان دیا ہے کہ بی جے پی یہاں پاور سے حکومت حاصل کرنا چاہتی ہے میں اس کے بیان کو کنڈم کرتا ہوں اور ساتھی یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آج تک جب بھی آپ کو ضرورت پڑی تو جب اپنی بیٹے کو وزیری خارجہ بنانا تھا اس وقت آپ نے بی جے پی کے یوتے پکڑے ہی کہ میرے بیٹے کو وزیری خارجہ کا پاتھ ملنا چاہیے کیا اس وقت وہ بی جے پی کے ساتھ نہیں تھا جب محبوبل جی کو چیف ملسن کا پاتھ یہاں ضرورت تھا اس وقت نے اس کے اس وقت کے آر ایس کے چیپ سے اس نے میٹنگ کی ہیں اور بی جے پی کے ہائر اتھارٹیز ان سے بات کی ہیں کہ میں مجھے ایک موقع دیجئے میں جمہو کشمیر کی چیپ ملسن بننا چاہتا ہوں تو اس وقت ان لوگوں نے بی جے پی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا ہے اور ستر سال میں انہوں نے کیا دیا اس قوم کو کورپشن کے بغیر اپنی رشداروں کے اپنی خاندانوں کو لوٹ خصور کے بغیر کچھ نہیں دیا ہے پرائیم منسل کو ہوم منسل کو ایک ریکویسٹ دینا چاہتا ہوں کہ جس انداز سے آج اس وقت روڑ میں بن رہا ہے یہ ان کی بوکھلائٹ ہے فاروق عبداللہ اور دو خاندانوں کی بوکھلائٹ ہیں لیکن آپ اتمنان سے رہیں حکومت جب بنے گی تو یہ حکومت ہماری بن جائے گی یہ فاروق اور خاندانوں کی حکومت بنیں دو خاندانوں کی حکومت یا نہیں بنے گی میں واحد وزیراعظم ہیں دنیا میں اس کو آج مبارک بات آ رہا ہے کیا آپ نے عوام کے بلوہتے پر فارمروں کی پیر واپس لیے ہیں